دوستو تو میں ہمران آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت دے اور خوشیوں سے بھری زندگی دے آج کا میرا ٹپیک ہے باکسز پلانٹ اسے کیسے لگائیں کون سے موسم میں لگائیں اور کہاں لگائیں اس کی خوراک کیا ہے اس کی کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے اس کے علاوہ بہت کچھ تو جڑے رہیے گا میرے ساتھ تو آئیے چلتے ہیں میرے گاڈن میں باکسز پلانٹ نسل میں چھوٹے گول اور دکھنے میں آرٹیفیشل پتوں والے پودے لگتے ہیں بہت اہستہ سے بڑھنے والے پودے ہوتے ہیں اور یہ صدہ باہر خوبصورت دکھائی دینے والا پودہ ہے گھروں یا گاڈن کے لیے زیادہ تر دو اقسام کا انتخاب کیا جاتا ہے کلٹی وارز یا ہائی براد اقسفوڈ عام طور پر جھاڑیوں یا چھوٹے درختوں کی شکل میں ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اسے دو فوٹ سے اوپر نہ جانے دے تو بس اس کی کٹنگ کرتے رہیں اور بڑھنے سے زیادہ پھلاؤ ان پودوں کا زیادہ ہوتا ہے اقسفوڈ جھاڑیوں کو ان کے گھنے ہلکے سبز پتوں اور گول کمپیٹ شکل بنانے کی عادت ہوتی ہے اور یہی عادت ہمیں پسند آتی ہے باکسفوڈ پودے کتوں بلیوں اور پالتوں جانور کے لئے زہریلہ ہوتا ہے باکسفوڈ چکنی مٹی میں مکمل دھوپ سے یا سائے دار جگہ سے سائے دار جگہ میں میں اکثر آپ کو ویڈیو میں بتاتے رہتا ہوں وہ جگہ جہاں جیسے مطلب برامدہ ہو جہاں پر سورج کے ہوتے ہوئے صرف جگہ روشن ہوئی ہو وہ جگہ بہتر ہوتی ہے اسے سائے دار جگہ بولتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ اسے بند کمرے میں رکھتے ہیں اور لائٹ جلا دیں اسے سائے دار جگہ نہیں بولتے پودے ڈائریکٹ سورج سے نہیں تو اس کی روشنی سے بھی خوراک حاصل کر لیتے ہیں اسے جزوی سائے بھی بولتے ہیں باکسفوڈ پودوں کی جڑے باریک ہوتی ہیں اور بہت گہرہی تک جاتی ہیں اور اوپر سے نیچے تک بالوں کی طرح پھیل جاتی ہیں تو بس مٹی کو بلکل خوشک مت ہونے دیا کریں پانی لگا دیا کریں اس کی مٹی کو تھنڈا رکھیں اور یہ پودہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا اپنے گارڈن کے بڑے درختوں کی نیچے بھی لگا سکتے ہیں وہاں پر یہ بھی بڑی تیہی سے اپنا پھیلاؤں کرتا ہے ہاں ایک بات تو بتانا بھول گیا تھا کہ باکسفوڈ پودوں کو پہلے دو سال تک ہفتے میں ایک بار بھرپور پانی لگا دیا کریں چھے دن زمین کو گلہ رکھیں صرف چھڑکاؤں مت کیا کریں زمین کو تر رکھا کریں جتنا پانی لگا دیا کریں کہ اس کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے کریں اگر ہلکا سا پانی لگائیں گے تو پانی کی نمی جڑوں تک نہیں پہنچ پائے گی اور پودہ بے رونک ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی علامت آپ کو فوراں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی آپ فوراں پودے کو بچانے کے لیے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں انشاءاللہ پھر سے ہرابرہ ہو جائے گا بس پانی کا خیال رکھا کیجئے ہوا میں صرف سخت گرمیوں میں صحیح افرام کریں زیادہ پانی ڈالیں سخت سردیوں میں کچھ تینے مر جاتے ہیں دوستو آگے آگے میں آپ کو بتاؤں گا آپ ان پودوں کو کیسے منفرد شکلیں دے سکتے ہیں تاروں والے باکس کیسے بنوائیں کیونکہ جس شکل میں آپ کا باکس ہوگا ویسے ہی یہ پودہ شکل اختیار کر لے گا پھر اس کی دیکھ بھال اور کٹنگ اور آپ کو تمام اس کے نئے شیپس میں آپ کو بتاؤں گا اور باکس کی شکلیں بھی آپ کو بتاؤں گا یا ایسے پودے یا آپ ایسے لگانا چاہتے ہو کہ بغیر باکس کے پودے لگانا چاہتے ہو اور اس کی شکلیں بنانا چاہتے ہو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ سب معلومات لینے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا امید کرتا ہوں آپ سب کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آگے بہت سے معلومات لے کر پھر سے حاضر ہوں گا ایک لائک تو بنتا ہے لائک کرنے سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے تو مجھے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولئے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ